سمیہ بکش ایک ٹالنٹیڈ اور خوبصورت پاکستانی اداکارہ ہے وہ کئی پاکستانی ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کی اصلاحیتوں سے سب کو متاثر کر چکی ہیں سمیہ بکش انڈین اداکارہ سارا خان سے بھی بہت حد تک مماسلت رکھتی ہیں لیکن ان کی نسبت مدہ انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں سمیہ بکش چار جنوری 1992 کو صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 29 سال ہے اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں دلکش چہرے اور خوبصورت آنکھوں والی اداکارہ سمیہ بکش کی اگر ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے سمیہ بکش کی والدہ ایک ہاؤس وائف ہے اور اکثر اپنی والدہ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی ہیں ان کی فیملی بہت سپورٹیو ہے وہ ان کو ان کے شو بیس کریئر میں بہت سپورٹ کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کافی کامیاب اداکارہ بن چکی ہیں اگر سمیہ بکش کی تلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی تلیم حاصل کی ہے اگر ان کے ہیر کلر کی بات کی جائے تو اداکارہ سمیہ بکش کا ہیر کلر بلیک جبکہ آئیز کلر براؤن ہے اگر سمیہ بکش کے شو بیس کریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے 2016 میں شو بیس انڈسٹی میں قدم رکھا ان کا پہلا ڈراما نورے زندگی ہے جس میں انہوں نے سپورٹنگ کردار نبھایا اس کے بعد وہ کئی پاکستانی ڈراموں کا حصہ بنی ان کی پہچان پرنے والا ڈراما سیریل کمزرف ہے سمیہ بکش کے کامیاب اور مشہور ڈراموں کے نام تمہارے ہیں بے رحم کمزرف سویا میرا نصیب چمک دھمک میرا کیا قصور ہے ربا وے اور میں اگر چھوپ ہوں شامل ہیں اس کے علاوہ وہ دو ٹیلی فلموں میں بھی اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں سمیہ بکش ایزا موڈل بھی کام کرتی ہیں وہ بدور موڈل بھی کافی کامیاب ہے سمیہ بکش کئی ڈیزائنرز اور برینڈز کے ساتھ کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ ان کے کئی برائیڈر فوٹو شوٹس بھی سامنے آ چکی ہیں جنہیں بہت پسند کیا جاتا ہے اداکارہ سمیہ بکش ڈراموں میں ہمیشہ مصومیت والے کردار کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرسنیلیٹی کو بہت پسند کیا جاتا ہے سمیہ بکش اس وقت دو پاکستانی ڈراموں چمک دھمک اور میں اگر چپ ہوں جیسے ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں دونوں ڈراموں میں ہی ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے آپ کو سمیہ بکش کے بارے میں جان کر کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی